بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر سے تعلق اتنے والی دو پوریٹیکل پارٹیز جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور مہدب مفتی بھی شامل ہیں اور کل مہاراشرہ کے اندر جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی شرکت کریں گے لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے آج اس میٹنگ کے نفاظ پر یا اس میٹنگ کے انعقاد پر مختلف سوال پوچھے گئے اس کا جواب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس میٹنگ جو ہے یہ کافی اہمیت کی حامل ہے اور انہوں نے کہا کہ دونوں دو دنوں میں انڈاکٹر کے کوارڈنیٹر کے انتخاب کے بارے میں معاملات تائے ہو جائیں گی اور آپ کو یاد دلا دے کہ یہ میٹنگ اس اعتبار سے بھی کافی اہم ہوگی کہ اس میں کل سال دوہزار چوبیس کے انتخابات میں باشپاہ کو ہرانے کے لیے لاحی عمل مرتب دیا جائے گا اور اس میٹنگ میں آئندہ حکمت عملی بشمول سیڈ شیئرنگ پر بھی بات ہوگی یعنی یہ دو اہم چیزیں کہ آئندہ کیسے چلا جائے گا اور سیڈ شیئرنگ کیسے ہو جائے گی وہ اس میٹنگ کا ایک اہم حصہ کل ہونے جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کوارڈینیشن کو یا اس بلوگ کو ہیڈ کون کرے گا کوارڈینیٹ کون کرے گا اس کا تائین بھی کل ہی کیا جا سکتا ہے یا آپ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا کل ہی اس کوارڈینیشن کا یا اس بلوگ کا یا اس اتحاد کا کوئی کوارڈینیٹر بنے گا کوئی چیپ بنے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اگر اس پہ کنسنس بنتا ہے تو اس سے انڈیا کے لیے یعنی جو یہ بلوگ ہے اس کے لیے ایک بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے کل ہی اتحادی فرنٹ اپنا لوگو بھی جاری کریں گے یعنی یہ جو پولٹیکل پارٹیز کا اتحاد ہے اپوزشن پولٹیکل پارٹیز کا اتحاد یا اپنے اتحادی فرنٹ کا یا اپنے جو انڈیا بلوگ ہے اس کا ایک لوگو بھی جاری کریں گے کل اور آپ کو پتا دے چلے کہ نتیش کمار جو کافی انسٹرومنٹل اس میں تھے جنہوں نے اس گروپ کا قیام حقیقی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں حقیقی معنیوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں انسٹرومنٹل رہے ان کا کہنا ہے کہ مزید چار پارٹیاں اپوزشن کے کھیمے میں کل شامل ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا کچھ کہا آئے انہی کی زبانی سوٹے ہیں اور اس کی تو اور بھی کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور فائنل روڈ مپ آج تیار کرنا پڑے گا ہو گیا کاثرہ ہم دعوی کر رہے ہیں کہ ہم بتانے سٹے جیتے ہیں لیکن بجی پی دعوی کریے کہ تین چو پلک زیزداروں لوگ سباشتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے دعوی کیا آگے بھی وہ ان کے پاس میرے خال سے وہ اوپر سے بھگوان کی طرف سے کوئی میسیج آیا ہے کہ وہ اتنا سٹے جیتے گا ہمیں ابھی بھگوان کا ٹیلی فون نہیں آیا ہے جس دن آئے گا ہم آپ کو ملتا ہے چلیے بی جی پی کو بھگوان کی جنب سے میسیج آیا ہوگا لیکن ہمیں ابھی تک بی جی پی بھگوان کی جنب سے کوئی کال نہیں آیا ڈاکٹر فارو قبدلہ اپنے اسی مزاج کے لیے پورے ملک کے اندر مانی اور جانے جاتے ہیں اور اپنے انوخی انداز میں ہی وہ میڈیا کے سوالوں کا جواب ہی دیتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ کے اندر دفعہ تین سو ستر کو لے کر حالانکہ آج چھٹی تھی تو آج سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کو لے کر پیش نہیں ہوئی ہیں اور ممکنہ طور پر کل اس پر پھر سے سمات شروع ہو جائے گی لیکن جو کل سمات ہوئی ہے اس میں یوٹی کو لے کر کافی بحث بنا ہے سولیسٹر جنزت سے جنرل سے چیپ جسٹر آف انڈیا اور جو ان کے باقی جیج سائبان تھے تو ان میں کئی سوالات پوچھیں کہ کیسے کس قانون کے تحت کس طرح یہ یونین ٹیلیٹری جو مکشمیر کے اندر بنائی گئی ہے لگ دا کوئی لگ سے جو مکشمیر کوئی لگ سے اس میں قانون کس طرح کا استعمال ہوا ہے اس پر جہاں پوری بحث ہوئی وہی مرتضی خان جو کی ایک زمانے میں پی ڈی پی کے لیڈر تھے سابقہ ایمیل سی بھی ہیں اور آج کل مظفر حسین بیک کے بڑے قریب ہی تصور کیا جاتے ہیں ایڈوکیٹ مرتضی خان سے پوچھا گیا ہے ہمارے تابش کمال کی جانب سے سوال کی آپ کا اس پر اپینن کیا ہے تو سابق ایمیل سی ایڈوکیٹ مرتضی خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ دبا تینزو ستر کو بحال کرتی ہے تو پھر جو کل یوٹی بنانے سے متعلق قانون اور جو عمل ہے اس پر سپریم کورٹ میں بحث اور وضحات رکھی گئی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے البتہ اگر تینزو ستر کو بحال نہیں کیا گیا تو پھر یوٹی بننے کے قانونی وضحات جاننا معنی رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ یوٹی بنانے سے متعلق سرکار کے پاس واضح جواب نہیں تھا اور وہ انریبل جیجز کو قائل بھی نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ سرکار اپنے موقف میں کنفیوجن کا شکار ہے کیونکہ ایک طرف سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد جمعہ کشمیر کے اندر سب کچھ نارمل ہے لیکن دوسری سانس میں یہی سرکار کہتی ہے کہ حالات جب نارمل ہوں گے تو سٹیٹھوٹ بحال کیا جائے یعنی مرتضی خان کا سیدھا سوال ہے کہ اگر حالات نارمل ہے تو پھر سٹیٹھوٹ بھی بحال ہونا چاہیے اگر وہ اسی چیز کی شرط ہے کہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے تو پھر سرکار دعویٰ کیوں کرتی ہے کہ حالات ٹھیک ہیں اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر سٹیٹھوٹ بھی بحال ہو جانا چاہیے ہمارا تو یہ سٹینڈ ہے کہ تین سو ستر کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے جو بھی کنسٹیٹھوٹ آرڈرز ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے بہت ساری ریٹ پٹیشنز میں ہم یہ کہتے ہیں ان دونوں کنسٹیٹھوٹ آرڈرز کو آپ کل ادم قرار دیں اگر وہ سپریم کورٹ کرتی ہے تو پھر یہ جو دوسرا پارٹ ہے ریسٹوریشن وہ یہ یہ اٹومیٹیکلی چیزیں ہیں جو سکائر ون میں واپس چلی جاتی ہیں ہماری پہلی پریئر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ تین سو ستر کو بحال کریں گے تو اس کے بعد جو ایک نارمل طریقے سے چیزیں جمہو کشمیر میں چل رہی تھی اسی طریقے سے وہ شروع ہو جائیں گی نئے سرے سے الیکشن ہوگا یا جو بھی ہونا یہ ہے پارٹ ون پارٹ ٹو اس کا بنتا ہے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر تین سو ستر کو بحال نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں جو کورٹ کی کوئریز تھی کل کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے انہوں نے خود کل کورٹ میں یہ کہا کہ ہومنیسٹر آف انڈیا نے اسی روز یہ کمیٹ کیا تھا کہ اس جمہو کشمیر سٹیٹ کو بحال کر دیا جائے گا تو اس کے کنٹیکسٹ میں کورٹ نے یہ پوچھا کہ اگر آپ نے یہ اس کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے فرسٹ افال تو آپ نے کیسے ایک سٹیٹ کو دو یوٹیز میں تبدیل کر دیا جس کی کوئی نظیر ہمارے آئینی تاریخ میں نہیں ملتی ہے تو اس پہ لا جواب تھا جو وپکش تھا ایک طریقے سے یونین آف انڈیا کے پاس کوئی سالٹ دلیل نہیں تھی اب انہوں نے اس پہ ٹائم مانگا ہے اور پاسوں کے لیے دو دینا بھی یونین آف انڈیا کے پاس ہیں اس دوران ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں کیا اور اب اس سٹیٹ کو واپس بحال کر کے وہاں الیکشن کروانے کا ان کا روڈ میپ کیا ہے سرکار کہہ لیے کہ سب کچھ نورمل ہے جب سب کچھ نورمل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب صحیح سمیں ہیں کہ سٹیٹ کا درجہ بھی واپس ملنا چاہیے الیکشن بھی ہونے چاہیے کیا یہ سوال اب آپ کوٹ میں اٹھائیں گے جمہو کشمیر میں اگر سب کچھ نورمل ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سرکار نورمل نہیں ہے ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم سٹیٹ کو ریسٹور کریں گے ریاست کا درجہ واپس جمہو کشمیر کو دے دیں گے اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ہر ایک چیز نورمل ہے سابق وزیر اور پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالگنی وکیل کا کہنا ہے کہ اگر جمہو کشمیر کے اندر سب کچھ ٹیک ٹاک ہے سب کچھ نورمل ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے حالانکہ یہ بیان انہیں آج ایک بار پھر سے دور آیا ہے انہیں کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی بحالی ہماری ترجیح ہے اور بات اگرچہ سٹیٹ ہڈ کی ہو رہی ہے اس کا وعدہ سرکار نے خود پارلمیٹ میں کیا ہوا ہے موسیقی 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 یہ مان کے چلی آئی ہے کہ سٹیٹ ہڈ جو دینا ہی دینا ہے سرکار کو یہ کومیٹمنٹ ہے یہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ہے مرکزی سائج سے آجالت سے آجالت سے ہم نے ریسٹیڈر یہ آرٹیکل 370 مانگا ہے اور آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن کے لئے ہم کانونی طور جد جہت کر رہے ہیں ہماری جد جہت جاری ہے اور ہمارے جو وقیل راجو دیون تھے انہوں نے پورا جو آرگومنٹ کیا پورا انہوں نے جو سب نے دیکھا کنونس کیا سپریم کورٹ کو کتنا ضروری ہے اب جو سرکار کوشش کر رہی ہیں اس کو دیویٹ کرنے کی لیکن دیویٹ سے کچھ نہیں چلے گا ہمیں امید ہے سپریم کورٹ دموک کشمیر کے لوگ کے ساتھ انصاب کرے گی اور ہم امید رکھتے ہیں آرٹیکل 370 بحال ہوگا سرنگر میں پی ڈی پی کے ہیڈکوارٹر پر آج ایک میٹنگ منقب ہوئی ہے ایک تقریب منقب ہوئی ہے جس میں آج شہریس سرنگر سے تعلق رکھنے والے کئی سارے جو نوجوان ہیں وہ پی ڈی پی کے اندر شامل ہوئے حالانکہ بزرگ بھی اس میں شامل تھے اور اس طور پی ڈی پی صدر محبہ مفتی نے ان نائیت چہروں کا استقبال بھی کیا اس کے بعد سحیل بخاری جو کی پارٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی عوام درجہ ریاست یا انتخابات نہیں بلکہ پانچ اگست کے فیصلے کی منسوکی چاہتے ہیں سحیل بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی عدلیہ کے سامنے پانچ اگست کے فیصلے کی ویلیٹی پر ہمارا سوال ہے انہوں نے کہا کہ یوٹی سے ریاست اور پھر انتخابات سے گول پوسٹ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے پیٹیشن کوٹ میں سنی جا رہی ہے وہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ ہے کہ آیا جس طریقے سے گورنٹ اف انڈیا نے یونی لیٹرلی ہمارے انڈرسٹینڈن کے حساب سے اللی کے لئے اور انکونسٹوشنلی ہمارے سپیشل سٹیٹس ہم سے چھینہ ہے کیا ان کو وہ حق حاصل تھا یا نہیں ہمارا ماننا ہے کی نہیں تھا کوششن بیور دو کوٹ is that سٹیٹھوڈ ریسٹریشن یوٹی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ایسنچیلی are not important because when that larger question is addressed in the first instance ہمارا ماننا ہے کی جو پیرنٹ ایکٹ ہے جو پیرنٹ انسیڈنٹ ہے وہ اللیگل ہے اس کی کوک سے جنمی ہوئی ہر کوئی نئی چیز automatically قانون یا آئی ان کے تحت نہیں ہو سکتی تو ہمارا question still is for the validity جس کو ہم question کر رہے ہیں legal اور constitutional sense میں جو انہوں نے کیا ہمارا special status چھین کے it suits بی جے پی آئی ریسس کہ وہ یہ goal post change کریں تاکہ ہماری جو larger aspirational questions and political معاملاتیں ہم ان سے قطع نظر ہو کے انہی چھوٹی چیزوں میں پھنس جائے but as we know کہ لگاتار hearing ہو رہے ہیں اس میں کافی سارے معاملات پہ مدلل بحث ہو رہی ہے کئی سوالات کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات مانگے جا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب قطعن نہیں ہے کہ جو اصل ادھر پی ڈی پی صدر محبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی آج تھاجی وارہ بیج بیڑا گئی تھی جہاں پر کشمیری پندتوں کا دو دن کا میلہ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے محبہ مفتی نے بھی یہاں کشمیری پندتوں کے مندروں پر حاضر دی آپ کو بتا دے چلیں کہ اسے چھوٹا مرنات بھی کہتے ہیں اور کشمیری پندتوں نے بھی محبہ مفتی اور ان کی بیٹی کا استقبال کیا ہے مفتی صاحب عمومن کہتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے بیچ میں ایک منس کی منورٹی تھی کشمیری پندتوں کی اور ہم کہیں نہ کہیں ناکام ہو گئے ان کو بچانے میں تو اس لیے جب وہ چیپ منسٹر بنے تو ان کی سب سے زیادہ گوشش تھی کہ جو کشمیری پندت یہاں ہے ان کی اچھی دیکھ بار ہو اور ایسا ماحول بنایا جائے جس کی وجہ سے جو جمعوں میں یا باقی علاقوں میں کشمیری پندت ہے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو میرا یہ ماننا ہے جمعوں کشمیر میں یہ جو افرات افری ہے جو تکلیف ہے یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے کشمیری پندت بھائی ہمارے گھروں میں واپس نہ آ جائے کشمیریہ ہماری کتنی خوبصورت تھی کہ مسلم پندت سیکھ سارے آپس میں رہتے تھے اب تو آپ دیکھتے ہیں کیسے ایفرٹ سا بینگ میڈ تو ڈیوائیڈ اس مطلب کے نام پہ جو لائنز ڈروپ کی جاری ہے وہ ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہم رہیں گے کیا میسے پھر انڈیا کیلئے میرا میسے جہی ہوگا کہ آپس میں ہم سارے ایک ساتھ خوشی سے رہے آپس میں ہم سارے کوشی سے رہے جیسے کشمیریہ میری انڈیا مانا جاتا یہاں بودھے بھی ہے خیشنس بھی ہے مسلمان ہے پندت سے سیکس ہے تو this state should serve as a life to the rest of the country جب جب ہی آپ دیکھتے کہ پورے موڈی ادھر آج سپی آم کے سینئر لیڈر مہدسوب تاریخامی پلواما کے اندر تھے اور یہاں پر ایک تقریب تھی اور اس دوران جو یہ تقریب تھی یہ یہاں پر جو سیب مالکان ہے یا اس فروٹ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کی جنب سے ملکت کی گئی تھی اس دوران تاریخامی نے کیا کہا جب انہیں میڈیا کے نمائنوں کے ساتھ انہیں کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے حالی میں دوران امریکہ کے دوران شاید ایک ایسے مہادے پر دسکت کیے جس کے تحت امریکی سیب پر امپورٹ ڈیوٹی میں کمیل آئی گئی ہے یعنی اس مہادے کے تحت جو امریکہ سے سیب جمہور کشمیر یا ملک کی دوسری منڈیو کے اندر آتا ہے تو اس میں جو امپورٹ ڈیوٹی ہے اس میں کمیل آئی گئی جس سے کشمیر کی سیب سنت کو نقصان پہنچا ہے یہ تاریگامی کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ باگبانی کی جو مارکیٹنگ کی سکیم ہے اسے متحرک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ذہنی طرح ذہنی طور یہاں کے کسان کو راحت پرہم ہو سکے پرائم منسٹر کا دورہ تھا امریکہ اور وہاں انہوں نے شاید ایک ایگریمنٹ پھر دسکت کیا جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں اس میں کمیل آئی امریکن سیب پر اس کا نتیجہ ہوگا کہ امریکن سیب مارکٹ میں آ جائے گا جس کی کئی فیسلیٹیز ہیں جو ہمیں مائسر نہیں ہیں تو ہمارے سیب کو دکا لگ جائے گا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ہاتھی کلچر کے پاس ایک سکیم رہی ہے مارکٹنگ کی اس کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کو پھر سے ایک بامقصد انٹرونشن کے لیے جو بھی سہولیات ہیں وہ ملنی چاہیے دسٹرس کے شکار رہے ہیں ہمارے کسان تو وان ٹائم ان کرزجات کو ماف کیا جانا چاہیے جیسے انہوں نے بڑے بڑے کارپوریٹ جو ہاؤسز ہیں ان کے کرزجات جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں ان کو ماف کرنے کے لیے پیسہ پیسہ تھا سرکار کے پاس لیکن کسانوں کو ماونت کی جائے انہیں کچھ راحت ملے اور اسی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے ایک ہمارا کشمیر کو بچانا ہے صبح جمہو کے سانبہ کے اندر جو سروٹ ٹول پلازا ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو یوہ راج سبا ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے احتجاج جاری ہے حالانکہ یہ ہنگر سٹیکٹ پر بھی یہاں پر ہے اور ان کا بھو کرتا لگاتا جاری ہے اور اس دوران ان کا جو یوہ راج پود سبا ہے ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں پر سروٹ ٹول پلازا کو ہٹایا جائے تب تک وہ جاری رکھیں گے ناظر سکیم سورہ جن کی کار کرتے کی یہ بھی بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بعض اوقات یہ ادارہ اپنی خامیوں کی وجہ سے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے سرکھیاں بڑھو رہا ہے حالانکہ اس ادارے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سہتیاب ہو کر بھی چلے گئے اور اس کا ڈیو گریڈیلیس ادارے کو جاتا بھی ہے کافی برسوں سے یہ ادارہ یہاں پر بہت اچھے سے کام بھی کر رہا لیکن اسی سکیمز سورہ کے انکالوجی ڈپارٹمنٹ میں لینئر ایکس کلیٹر میشین کی خرابی سے کینسر مریض کو مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتا دی چلے کہ یہ لینئر ایکس کلیٹر میشین جو ہے اس کے اندر ہی ایک ایسی چیز ہے جسے سٹیمیلیٹر کہتے ہیں یعنی سیٹی سٹیمیلیٹر وہی اس کا خراب ہو چکا ہے جس کی ورے سے یہ کام نہیں کر پاتی یعنی جس سپیسفیکیشن کے لیے اس میشین کا استعمال ہوتا ہے وہ کام یہاں نہیں ہو رہا ہے پچھلے ایک ماہ سے یہ میشین تقریبا خراب پڑی ہوئی ہے جو ذرائق کے حوالے سے ہمیں خبر ملی ہے جس کی نتیجے میں جو مریض ہے وہ ریاست سے باہر جانے کے لئے مجبور ہو جائے حالا کہ اسی طرح کی ایک میشین جو میڈیکل کالیج سرینے گر ہے وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں پر ان کا اپنا ہی رش ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو دباؤ ہے یہ مریضوں کو باہر کی ریاستوں میں دلی جانے کے لئے مجبور کر رہے کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اگر وہ کینسر کی بیماری مبتلا ہے ویٹ کرنے سے میشن کے ٹھیک ہو جانے تک وہ ویٹ کرے اور وہ زیادہ اس بیماری کا شکار ہو تو اس طرح سے ضرورت سمجھتے ہوئے جمہو کشمیر سے لوگ کو باہر جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اب سکمز ادارے کے جو ذمہ دار رہے ہیں ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ میشین خراب ہے تاہم انہوں کہا کہ اس کے لیے یعنی اس دوران یہ پیشنٹ کیا کر سکتے کل ہی ریپورٹ آئی تھی کہ سرنگر کے میڈیکل کالج کے اندر روزانہ پانچ سے چھے یا سات مریض روزانہ ایڈمیٹ ہوتے اور ایسے مریضوں کو اس ٹیسٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور سکمز جو ایک بڑا ادارہ ہے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ اس میشین کو فوراں سے پیش تر ٹھیک کیا جائے تاکہ جو سنگین اور خطرناک مرض میں مبتلا بیمار ہے انہیں راحت فراہم ہو سکے ناظرین اگلی خبر میں ہم آپ کو دکھائیں گے شہر سرنگر کے کا ایسا سکول جو نجی تعلیمی دارہ ہے جہاں پر جو روایتی طریقے ہمارے جمہ کشمیر کے اندر رہے ہیں جو ہمارا کلچرل اتحاث ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو عملی طور پر دکھایا جا رہا ہے اور اس طور آج اس سکول کے اندر جو یہ اندر زامیہ ہیں انہوں نے باز ابت طور پر یہاں بچوں کو اپنی پرانی روایات اور جو جمہ کشمیر کا کلچر ہے اس نسبت سے معلومات فرام کی ہے اور جو کشمیری دستکاری ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے تھے کیسے مٹی کے برطن بنائے جا رہے اور اس دوران جو یہ کریپس مین ہیں انہیں بھی یہاں پر لائے گیا تھا اور انہیں بھی اس نسبت سے ان بچوں کو معلومات فرام کی ہے نہ صرف اس کی اہمیت اور افادیت بلکہ اس کو کیسے استعمال میں بھی لائے جاتا تھا اس نسبت سے ان بچوں کو تعلیم سے منور کرایا گیا بچوں اور وہ تقریص مل Cory ملاشتا ہے وہ تقریص عمرب ہے یہ وہ خودتے ہوگا ہے ہونے سوالے ہیں کہ ہمارے نظر جانتے ہیں ہمارے سے ہونے ہیں اور جاروں سے کاریں نہیں ہے اور جاروں سے کاریں نہیں ہے جاروں سے کاریں نہیں ہے میں ست سے ست سے کیا جمجھے ہیں کہ پتری تھا 찾아 اخترافت ہوئی کریں لہذا لوگ بھی کو مشکل ہوتا ہے but to read it out in the books and to see it face to face it has a different impact on the learning of our young bloomers see we are enhancing the culture of others every day we are spending thousands of rupees on pizzas and all the other things that is a culture we have adopted from italy we are not saying that it is a wrong thing سرنگر کے حج ہاؤس میں آج اسلامی ریلیفینٹ ریسرچ ٹرسٹ کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا ہے دراصل یہ اس ادارے کی سالانہ تقریب تھی جس میں جو گوشوارے ہیں وہ پیش کیا جاتے ہیں جو ڈونرز ہیں یا بینیفیشریز جو ہے ان کے سامنے سارا جو ایکسپینڈیجر کیا ہے انکم کیا ہے اس نسبت سے سارا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر پیش کیا جاتے ہیں عبد الرشید ہانجورہ جو کی اس ادارے کے بانی ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور انہیں پوری معلومات اس ادارے کی نسبت سے جو کام کیا جارہا ہے اس نسبت سے یہاں شرکہ کے سامنے رکھا ہے اسلامی ریلیفینٹ ریسرچ ٹرس کشمیر کی احتمام سے بائیس ماس سالانہ اجلاس یہاں ہم حجہ و اس میں منعقد کر رہے ہیں اصل میں ہم ہر سال کر رہے ہیں اور اسی قڑی کے اطاعت دستوری تاقاضہ ہمارا ہے کہ ہر سال کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے اس کا گوشورہ ہم آج پیش کرتے ہیں اور انیویل رپورٹ اس کو بولتے ہیں جو کار کردگی سال میں رہتی ہے اس کو اپنے ڈونرز کے سامنے یا اپنے ویلوشیرز جو بھی ہوں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کے رپورٹ کی صورت میں اور اس کے علاوہ کچھ نمونے کے طور پر ہم میریج کٹس بھی آج دیتے ہیں اور سکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں اور سیونگ مشینز بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چند لوگوں کو ہم نے منتقب کیا ہوتا ہے جنہوں نے سماج میں بہت اچھا کام کیا ہے مختلف شعبجات میں ان کو ہم آج از اس پیشل رپورٹ میں آج بس اتنا ہی اس کے ساتھ دیجئے اپنے میسپان میر ہیلار ہانجوری کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کی کر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی مراد تب تک کے لیے خدا حافظ پھر امانے دو